اسلام علیکم میں ہوں محمد دیئے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اس چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ what is cracking of petroleum پیٹرولیم کی cracking کیا ہوتی ہے تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں پچھرے لیکچر کے اندر ہم نے fractional distillation کی تھی کہ اس کی crude oil کی crude oil جو ہے اس کی ہم نے fractional distillation کی دی crude oil کی fractional distillation سے جو ہمارے پاس پیٹرول یعنی gasoline جو ہے یہ صرف کتنے پرسنٹ آن لی 20% ہمیں کیا ہنصل ہوتی ہے گیسولین اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو گیسولین ہے اس کی demand بہت زیادہ ہے گیسولین جو ہے as a bike fuel کے طور پر بھی use ہوتی ہے اور بہت ساری cars کے اندر بھی یہ fuel کے طور پر گیسولین کیا ہوتی ہے use ہوتی ہے یعنی کہ جب crude oil کی fractional distillation کریں تو ہمارے پاس جو گیسولین یعنی petrol ہے صرف کتنے پرسنٹ آنصل ہوتا ہے 20% باقی کیروسین آئل مٹی کا تیل ڈیزل ہو گیا اور ہمارے پاس دوسری fraction جو ہے نیف تھا ایتھر وغیرہ اس طرح کی fractions ہمیں حاصل ہوتی ہیں لیکن ان کی demand ذرا کام ہے اور گیسولین کی demand زیادہ ہے یہ supply جو ہمارے پاس ہم اس supply کو کیا کرتے ہیں اس کی high demand کی وجہ سے ہم اس supply کو کیا کرتے ہیں this supply is augmented اس کو ہم بڑھاتے ہیں کیسے بڑھاتے ہیں اس supply کو ہم زیادہ کر لیتے ہیں by converting surplus supplies surplus کا مطلب جو ہمارے پاس fall to supplies ہیں fall to supplies آپ کیا کہہ لیں جیسا کہ کیروسین آئل ہے مٹی کا تیل ہے یہ fall to supply ہے fall to supply کیسے کیونکہ اس کا use کام ہے جس کا use کام ہے ہم کہتے ہیں یہ fall to ہمارے پاس ہے اور gas oil ڈیزل جو ہے اس کا بھی درہ استعمال کام ہے as compared to the gasoline تو ہم اس طرح کی جو supplies ہیں کیروسین آئل گیس آئل ان کو ہم change کر لیتی ہیں کہ اس کے اندر gasoline کے اندر اس process کو ہم بولتے ہیں کیا cracking کیا بولتے ہیں اس کو cracking کہ ہم نے اس طرح کے جو بڑی fractions ہیں ان کو توڑ کر چھوٹی fractions یعنی gasoline میں convert کر لینا کیا کہلاتا ہے cracking of petroleum ایسی supplies جو ہمارے پاس surplus ہیں fall to ہیں ان کی demand کم ہے یہ higher hydrocarbon ہیں ان higher hydrocarbon کو ہم توڑ کر gasoline کے اندر کیا کر لینا تفدیل کر لینا جسے وہ ہوتے ہیں cracking تو اس کی proper definition کیا ہے what is cracking of petroleum کے it is defined as breaking of higher hydrocarbon کیا ہے کہ breaking of higher hydrocarbon higher hydrocarbon جو ہمارے پاس ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ والا سی سیونٹین ایچ سی جو ہمارے پاس سکسٹین اور ایچ تھرٹی فور یہ ہمارے پاس ایک الکین ہے یہ ہمارے پاس ایک الکین ہے اسے آپ کہہ لیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ہائیر ہائیڈرو کاربن سی سکسٹین ایچ تھرٹی فور ایک ہائیر ہائیڈرو کاربن ہے اس کو ہم کیا کریں گے ہائی ٹمپریچر کے اوپر ہائی ٹمپریچر کے اوپر ہم اس کو کیا کریں گے کریک کریں گے اس کو توڑیں گے it is defined as breaking of higher hydrocarbon ہائیر ہائیڈرو کاربن ان کو بریک کر لینا having high boiling points ان کے boiling point بھی کیا ہیں ہائی ہوتے ہیں into a variety of lower hydrocarbon یعنی ان کو توڑ کر lower hydrocarbon میں کیا کر لینا اور جو lower hydrocarbon ہوں گے which are more volatile وہ زیادہ volatile ہوتے ہیں ان کے boiling point بھی کیا ہوتے ہیں low ہوتے ہیں جب اس کو ہم کریک کریں گے ہائی ٹمپریچر کے اوپر تو پھر کیا ہوگا ہمارے پاس یہاں سے سی سی سیون ایچ سکسٹین ہمارے پاس ایک یہ ہوالا kötą ہائیڈرو کاربن حصل ہوگا ایک ہمارے پاسئثین گیس آگئی اور ایک ہمارے پاس ergئی پروپین گیس آگئی ایک ہمارے پاس پروپین گیس آگئی ہمارے پاس تین ریافرنٹ قسم کے پروڈکٹ نے حصل ہوئی ہیں ایک سات کاربن والا ایک دو کاربن والا اور ایک تین کاربن والا ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے وہ حاصل ہوا ہے کیسے یہ ہے کریکنگ یہ ہم نے کیا کی ہے کریکنگ کی ہے کریکنگ میں کیا کی ہے ہم نے یہ ہمارے پاس جو سی سکسٹین ایچ سیٹی فور تھا یہ تھا ہائر ہائیڈرو کاربن یہ ہائر ہائیڈرو کاربن تھا اس کو ہم نے ہائیڈ ٹمپریچر پر کریک کیا توڑا تو اس سے ہمیں جو یہ والے ہیں 3 lower hydrocarbon ملیں lower hydrocarbon ہمیج سے 3 حاصل ہوئے ہیں جو higher hydrocarbon ہوتے ہیں ان کے melting اور boiling point زیادہ ہوتے ہیں جو lower hydrocarbon ہوتے ہیں ان کے melting اور boiling point low ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک product یہ حاصل ہوا ہے ایک product یہ حاصل ہوا ہے اور ایک product یہ حاصل ہوا ہے cracking کے دوران بسیکل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو carbon carbon کی chain ہے وہ کیا جاتی ہے break ہو جاتی ہے اور میں different product جو ہیں وہاں حاصل ہوتے ہیں ان product کا جو انحصار ہے وہ depend کرتا ہے کہ condition کونسی apply کی ہوئی ہے کس کے لئے cracking کے لئے cracking کے لئے کونسی condition apply کی ہے اس کے depend کرتا ہے کہ آپ کو جو product ہیں وہ کس طرح کی ملیں گے تو ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں کہ جو cracking ہے cracking کی تین types ہیں ایک ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایک ہم بولتے ہیں thermal cracking thermal cracking ہو گئی اور دوسری ہمارے پاس ہے catalytic catalytic cracking ہے اور third one is the steam cracking یہ ہمارے پاس کیا ہے steam cracking ہے جس طرح کہ ان کے نیم ہیں اسی سے نسبت رکھتا ہے ان کا جو کام ہے thermal cracking میں ہم کیا کریں گے ہم ہائی تیمپریچر پر کیا کریں گے ہیٹ کریں گے کس کو ہائر ہائیڈرو کاربنز کو catalytic cracking میں کیا کریں گے ہم catalyst کا use کریں گے crack کرنے کے لئے اور یہاں پر ہم third one میں کیا کریں گے کوئی steam جو ہے water جو ہے steam اس کا use کریں گے cracking کے لئے تو condition different ہوں گے تو پھر ہمارے پاس یہ والے جو buy product ہیں یہ بھی کیا ہوں گے different ہوں گے تو students next ہم discuss کر لیتے ہیں types of cracking پہلی جو اس کی type ہے وہ ہے thermal cracking ہم نے بھی بڑا دوسری catalytic cracking اور third one is the steam cracking پہلی جیسا کے نام یہ thermal thermal کا ملو heat یعنی ہم higher hydro carbon جو ہیں جس طرح ہمارے پاس c16 h34 یہ ایک higher hydro carbon ہے اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم break کریں گے اس کو ہم break کریں گے high temperature کے اوپر یعنی ہم high temperature جو ہے اس کے اوپر higher hydro carbon جو ہم کو کیا کریں گے break کریں گے تو thermal cracking کیا ہوتی ہے breaking down of large molecule یہ ہمارے پاس ایک کیا ہے large molecule ہے اس کی ہم breaking down کریں گے اس کو توڑیں گے by heating کیا دے کر heat دے کر high temperature پہ add high temperature and pressure high temperature اور pressure کی تحت اس کو ہم توڑ دیں گے اور کس کے اندر lower hydro carbon ان کے ہمارے پاس اس کو lower hydro carbon جو ہیں ان کے اندر ہم ان کو کیا کر دیں گے break کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ کیا ہو جائے گی thermal cracking ہو جائے گی اس طرح ہمارے پاس یہ جو different product ہیں وہ کیا ہوں گے ہمیں حاصل ہوں گے تو thermal cracking کیا ہے breaking down of large molecule by heating at high temperature ہم high temperature کیا کریں گے اور high pressure کیا کریں گے جو higher hydro carbon ان کو break کر دیں گے into smaller hydro carbon تو ہمارے پاس کیا جائے گی thermal cracking next one is the catalytic cracking catalytic cracking میں نام سے پتہ چال رہا ہے کہ کوئی use ہوگا کیا کوئی catalyst use ہوگا اور یاد رکھیں جہاں پر catalyst use ہو وہاں temperature ہم low رکھتے ہیں catalytic cracking دیکھ لیتے ہیں higher hydro carbon can be cracked higher hydro carbon crack کر سکتے ہیں at lower temperature کم temperature ہم رکھنا ہے 500 degree centigrade اور low pressure رکھنا ہے 2 ATM in the presence of suitable catalyst کوئی خاص جو suitable ہم نے catalyst طور پر سلیکا اور alumina سلیکا SiO2 and alumina جو ہمارے پاس AL2 اور O3 higher hydro carbon کو low temperature اور low pressure کے اوپر کسی catalyst کی مجھوزگی میں break کر دینا low hydro carbon کے اندر اسے بولتے ہیں catalytic cracking اس طرح کی cracking کے اندر ہمارے پاس ہمیں جو ہمارے پاس ہم نے یہاں پر low temperature لگایا ہو ہے pressure بھی ہمارے پاس low ہے catalyst سلیکا اور alumina ہمارے پاس یہ catalyst ہیں تو اب ہمارے پاس یہاں پر جو hydro carbon ہمیں حاصل ہوتے ہیں یہاں پر جو hydro carbon حاصل ہوں گے ہمیں وہ high octane نمبر جو ہمارے پاس fuel حاصل ہوگا کیونکہ ہم جب higher hydro carbon کو break کرتے ہیں lower hydro carbon میں تو basically ہم جو lower hydro carbon ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں کیا gasoline ہم تیار کر رہے ہوتے ہیں gasoline یعنی ہم petrol جو وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں اور جو میں اس سے petrol حاصل ہوتا ہے gasoline اس کا octane نمبر ہوتا ہے وہ high ہوتا ہے octane نمبر کیا ہوتا ہے ایسا fuel جس کا octane نمبر کیا ہو ہائی ہو بڑی اچھی quality کا ہوتا ہے اور جن petrol کے octane نمبر زیادہ ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس زیادہ تار branched hydro carbon ہوتے ہیں branched chain اس طرح کے مارے پاس branched chain جو ہوں گے hydro carbon میں کیا ہوں گے ہوں گے اس طرح کے gasoline جو ہے gasoline جو مارے پاس ہے gasoline obtained ہوگا کس سے by catalytic cracking سے تو students next ہم دیکھ لیتے ہم جو third cracking that is steam cracking جیسے کہ نام سے نظر آرہ دیں this process میں higher hydro carbon جو higher hydro carbon ہوتے ہیں اس طرح c 16 h 34 یہ مارے پاس higher hydro carbon ہے 16 carbon والا higher hydro carbon جو ہوتے ہیں in the vapor phase پہلے ہم higher hydro carbon کو لے آتے ہیں کس vapor phase کے اندر ان کو ہم vapor phase میں لے آتے ہیں vapor phase میں کے ساتھ مکس کرتے سٹیم کے ساتھ یعنی higher hydro carbon جو ہیں ان کو vapor phase میں لانے کے بعد ہم mix کریں گے کس کے ساتھ سٹیم کے ساتھ اور پھر heat کریں گے ان کو far a short time ان کو تھوڑی دیر کے لیے کیا کریں گے heat کریں گے کتنے temperature پر 900 degree centigrade پر ہم کیا کریں heat کریں گے اور then ان کو cool کر لیں گے کیا rapidly تو اس دوران جو cracking سے ہمیں low hydro carbon حاصل ہوں گے وہ کس طرح کے ہوں گے اثین وغیرہ اور پروپین اور ساتھ میں gasoline کیا ہوں گے ہوں گے سٹیم cracking میں کیا کرنا ہائر hydro carbon کو vapor phase میں لے کے آنا ہے پھر ان کو mix کرنا کس کے ساتھ سٹیم کے ساتھ پھر اس کو heat کرنا 900 degree پہ اور cool کر لیں اس کو rapidly تو ہمارے پاس ہائر hydro carbon کیا crack ہو جائیں گے low hydro carbon کے اندر جو low hydro carbon ہے ہمارے پاس کہتے کہ during the cracking process cracking process کے دوران ہمارے پاس اس طرح کے large number of buy product ہمیں حاصل ہوتے ہیں کون کون سے buy products ایتین پروپین بیوٹین بنزین ان کے فارمولے بھی دیئے گئے ہیں اس طرح کے ہمارے پاس cracking کے دوران اس طرح کے large number of buy product ہوتے ہیں پھر ان buy product ہم کیا کرتے ہیں ہمارے لئے useful ہیں کیوں کیونکہ ہم ان کو use کرتے ہیں ایزا raw material کے طور پر فار manufacturing off کیا کیا بنانے کے لئے drugs عدویات بنانے کے لئے plastic بنانے کے لئے detergent بنانے کے لئے synthetic fiber مسنوری داگہ بنانے کے لئے fertilizer کھادے بنانے کے لئے weeds killer جڑی بوٹیوں کو ماننے والی عدویات ethanol phenol اور acetone یہ تین ہمارے پاس chemicals ہیں یہ important chemicals بنانے کے لئے بیمارے پاس استعمال ہوتے ہیں یہ والی جو ہیں buy product as ra material i hope کیا آپ کو سمجھ آئی ہوگی شکریہ